میں کچھ پولٹیکل ایمپیکٹ جاننا چاہتا ہوں ریڈ گراس کینیڈین ان کی جانب سے ایک بیانیاں جاری ہوا اینڈ پہ انہوں نے ایک نوٹ یہ لکھا کہ یہ رقم ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دے رہے بلکہ یہ ریڈ کریسنٹ کے ذریعے ہی تقسیم کی جائے گی خیرات مانگ رہے ہیں خیرات کی دکانیں کھل گئی ہیں بارنگ سائیڈ افیو سنسیر پیپل جو کہ اچھا کام بھی کرتے ہیں موسٹلی تو یہ بھی ایک دھندہ ہے خیرات بھی ایک دھندہ بن کے رہ گیا ہے اور جو ہے ایک طرف زلط بڑھ رہی ہے ایک طرف انجیوز بڑھتی جری جا رہی ہیں آپ کو موں کو نہیں لگاتا باہر آپ کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے چوتھا بترین پاسپورٹ ہے آپ کا آپ سب جانوروں کی طرح باہر آپ کے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کون تھا تشکھوس کوئی پچاس سے زیادہ ڈیم بے گئے ہیں پانچ چھ ہزار سے زیادہ سڑکیں اور ریلوے ٹریک بے گیا ہے انیس بیس ہزار سے زیادہ ہسپتال دوبارہ بنانے پڑیں گے اور پچیس چھبیس ہزار سے زیادہ سکول دوبارہ بنانا پڑیں گے اور گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں نمسکر دوستو جہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستانی سپیسل ایچ ٹی کے کون نئے ویڈیو میں دوستو ویسے تو پاکستان کو ڈکیڈ پوری دنیا کہتی ہے لیکن اب کناڑا بھی اس بات کو کہنے لگا ہے دوستو پاکستان ہمیشہ جس طرح سے وہ پیسوں کی داندلی کرتا ہے اور وہ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کی ہمیشہ بیجتیاں ہوا کرتی ہیں لیکن اب کی بار جو کناڑا ہے اس نے یہ کنڈیم کیا ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے 11 ارب ڈالر کا گھانچ پاچ کیا ہے دوستو ایک تو پاکستان کے اندر میں ویسے ہی فلڈ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جانے جا چکی ہیں اور لوگ وہاں پہ بہت ہی زیادہ پریسان ہیں اور اوپر سے پاکستان کی جو پرائی منیشٹر شہباز حریف ہیں وہ رسیہ کے پریشیڈنٹ پوتین سے ملے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے حرکتوں سے اپنی ہی بیجتی کروالی اور اب اس کے بعد کناڑا کے سامنے بھی پاکستان کا پورا پورا پوپ اٹ ہو گیا کناڑا کنڈیم کر رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ 11 ارب ڈالر کا ہیر فیر کیا گیا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں اس پر پورا بیڈیو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہی ہے باقی جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عوام میں غم و غصہ ہے بالکل ہے آپ سلابی طبعی کا حال دیکھ لیں اور نہ بھولیں سلاب والوں کو میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پلیس سلاب والوں کو نہ بھولیے گا اور کہ کروڑوں لوگ ہر چھٹا پاکستانی سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور ماہوں کے سامنے بچے بہ گئے ہیں تو لیکن اس کے بعد ہے عبادکاری سردی قریب ہے عبادکاری وہ کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے نیچے سامپ ہیں مچھر ہیں ایسے مچھر ہیں کہ جو کاٹتے نہیں ہیں کھاتے ہیں انسانوں کو وہ اوپر وہ ہیں پانی ہے اور سب کچھ دو تین سال میرے خیال سے سال دو سال کی فصلیں بھی نہیں ہیں اور اوپر سے نظر نہ آنے کے بعد ابھی سے ایک طرف قدرتی آفت آئی ہے دوسری طرف لاترییاں نکل گئی ہیں لوگوں کی اور وہ کھائی پیے جا رہے ہیں اور برباد کیے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹلی کا وینس یاد آ رہا ہے غریبوں کے پانی میں گھر ڈوب کوئی کہہ رہا ہے کہ آگر سرائی صاحب نے کہا کہ یہ منظور وسان صاحب کو وینس نظر آیا کیونکہ وہ اٹلی سے ہو کے آئے تھے اور آگر سرائی دورانی کو یہ عوام کے گناہوں کا نتیجہ نظر آئے اور دوہزار بائیس کے بعد دوہزار بتیس میں خدا رہا خواستہ آئے گا تو یہی رونے دھونے ہوں گے اور یہ سلاب آفت ہے قدرتی لیکن یہ پانی رحمت بھی کل تک بلاول کہہ رہے تھے ہائے اللہ سندھ کا پانی روکا جا رہا سندھ کا پانی وہ چوری ہو رہا اب لڑکانہ کا پانی کر لیں کنٹرول اس کو ہی کسی ڈیم میں ڈال لیں چٹہ ڈیم نہیں بنانا کالا باگ ڈیم نہیں بنانا ہماری لاشوں سے گزر کریں اب لاشیں جو پانی میں تہر رہی ہیں ان کو ہی کوئی قبضہ کر لیں کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک بڑا آرگیومنٹ ہمارے پاس چار موسم ہمارے پاس ریگستان ہمارے پاس سہرہ لیکن کبھی نے یہ چھوکا ہمارے پاس ناہل کی عادت ہمارے پاس بد نیت کی عادت ہر چوک پہ نیا بینک کھل رہا ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے نوجوان یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور کوئی کدھر جا رہا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ اب ہی آپ نے بات کی گروہ تو یہ سارے فگرز ٹھیک ہیں لیکن ہم نے ایک انیلیسز کبھی نہیں کیا جب چھ ایشاریہ پانچ فیصد گروہ تھی تو تب بھی عوام زلیل تھے اور دو ایشاریہ تین پہ تو اچھا کیا ہونے ہیں انہوں نے مفتا اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا رو رہے تھے پچھلے دور میں تو انہیں صافی نے پوچھا حضور آپ کو تو کئی عرب کا منافع بڑھ گیا ہے اور اب وہ وزیر بن کے رو رہے ہیں چلو بھئی اگر یہی کوالیفیکیشن چاہیے تو مجھے وزیر خطانہ بنا دیں ہم بھی بیٹھ کے دوان سو اور بٹی صاحب ہمیں بھی کیابلنٹ میں لے لیں اگر رونے ہی ہمارا کام ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے آج خیطاب کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت گرتی جا رہی ہے ہم نے جب ملک چھوڑا تھا تو پاکستان کو کس حالت میں چھوڑا تھا اور اب انہوں نے معاشی دلدل میں پاکستان کو کس طریقے سے دھکیل دیا ہے انہوں نے تقابلی جائزہ بھی بیان کیا اور بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی معیشت کس حد تک بہتری کی طرف گامزن تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تو حالات جو ہے وہ ایسی سمت میں چلے جائیں گے کہ جہاں پر ریٹیلیشن عوام کریں گے اور عوام کا جو دباؤ ہے یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی بات یہ ہے کہ دیار اٹرلی جو ہے وہ ان ایڈی کوئٹ ہیں یہ معیشت دو تین چار پرسنٹ کی ہے اس ملکی عوام کی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں یہاں ایک تہائی ملک ڈوبا ہوا ہے اور ایک قانونی مسئلہ جس پر بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے بات عمران خان صاحب کو اندر کر دو اپنا اس کو گل کو زمانت ہو گئی ہے اس کو دوبارہ یہ کہ تو یہ کہاں رہ رہے ہیں یہ جس طرح ابھی بٹی صاحب نے کہا ہے نا سلاب کا پانی جو ہے نہ پرائیم منسٹر اس میں جاتا ہے نہ اقتدار کے امانوں میں جاتا ہے یہ درد اور دکھ سے بیگانہ لوگ ہیں جس سے اس ملک کے لوگ یہ 80 فیصد لوگ گزرتے ہیں کونسی ہم مزا ایک تو نعرے بھائی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں کونسی پرچم کون سے سائے تلے ہم ایک ہیں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی کے ساتھ ہم نے کیا کیا ماذا چاہتا ہوں اور ہم خود مختار قوم ہیں کہاں سے خود مختار ہیں کونسا امیج امیج کا فلودہ بن گیا بھائی کونسا امیج کشکول آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو موں کو نہیں لگاتا باہر آپ کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے چوتھا بترین پاسپورٹ ہے آپ کا آپ سب جانوروں کی طرح باہر آپ کے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کون تھا تشکھوس کوئی سینما کا ٹکٹ بیجتا تھا کوئی موٹر سائیکل پہ تھا کوئی منشی تھا کوئی کسی کا پتھارے دار تھا کوئی برائی نے یہ ترقی کرنا لیکن اتنی بڑی ترقییاں اور بچوں کے سامنے ماں باپ بہ گئے ہیں بھائیوں کے سامنے بہنے بہ گئے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جو کناڑا ہے اس نے پاکستان کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے جو پاکستان ہے اس نے 11 ارب ڈالر کا ہیر فیر کیا ہے اور اس میں وہ پکڑا گیا ہے دوستو پاکستان کو اب کناڑا بھی ڈکیت کہنے لگایا ویسے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کی جو حالات ہے وہ اتنی خراب ہو چونکہ پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اسی لیے جو سارے دیسے وہ پاکستان سے اس سمیں چوکرنا رہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان اس حالات میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر میں فلڈ کے وجہ سے جتنی پرسانیات جہلنی پڑی ہے وہاں پہ پاکستان کے عوام اب مجبوری میں اب وہ بینک کو لٹ رہے ہیں پیٹرول پمپ کو لٹ رہے ہیں اور پولیسوں پر بھی حملے کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو بھوکے پیٹ رہنے کے وجہ سے ان کو یہ سب قدم اٹھانا پڑ رہا ہے لیکن جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو پیسے ہیں لیکن وہ اس کو اپنے لوگوں کے ریلیف کے لیے نہیں پریوک کر رہی ہے وہ کیونکہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے اور اوپر سے ایک گیارہ ارب ڈالر کا پھر سے ان اس نے گھانچ پانچ بھی کر لیا ہے تو دوستو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائی بائی